بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ آٹے کے حلوے کی پرفیکٹ ریسیپی شیئر کروں گی اور میں آپ کو اس کا پرفیکٹ میجرمنٹ بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ آٹے کا حلوہ بنا سکتے ہیں اور آپ کا پرفیکٹ بنے گا ایک پیالی میں نے لیا ہے آٹا اور ایک پیالی ہی ہم لیں گے گھی یہ میں نے دیسی گھی لیا ہے جتنا آٹا لیں گے اتنا ہی ہمیں گھی لینا ہوگا اور ایک پیالی میں نے لیا ہے چینی کا یعنی تینوں ہم نے برابر لیے ہیں اب بیٹھا آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ورنہ یہ پرفیکٹ ہوتا ہے سب سے پہلے پین میں ہم ڈالیں گے گھی گھی ملٹ ہو جائے ساتھی آٹا ڈال دیں گے اور دیکھیں یہاں پر ہمیں گیس کو رکھنا ہوگا بلکل سلو نہ ہمیں میڈیم کرنا ہے نہ ہی ہائی کرنا ہے بلکل سلو گیس کے پر اس آٹے کو ہمیں پہلے بھوننا ہوگا جتنا اچھا آٹا بھونے گا اتنا ہی اچھا آپ کا آٹے کا حلوہ بنے گا آٹے کو ہمیں اتنا بھوننا ہوگا اس کا تھوڑا کلر چینج ہو جائے اور اچھی سی خوشبو آنے لگے اور اس طرح ہمیں چلاتے رہنا ہوگا بس ہاتھ کو نہیں روکنا ہے ورنہ کیا آٹا جل سکتا ہے دیکھیں کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اچھی سی خوشبو بھی آنے لگی ہے اور اس کو ابھی مجھے بھونتے ہوئے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور گیز بلکل سلو رکھا ہے ابھی اس کا ہمیں تھوڑا سا کلر اور لینا ہوگا اس وقت آپ اور بھی گیز کو کم کر دیں ورنہ ایک دم سے کلر ڈارک ہو جائے گا اسی طرح سے چلاتے رہنا ہوگا ورنہ کیا ہے کہ کہیں سے کلر تیز ہو جائے گا کہیں سے کلر لائٹ ہو جائے گا آٹے کو ہی اچھے سے بھوننا ہے دیکھیں بلکل سلو گیز پہ بھونتے ہوئے تو مجھے تقریباً چودہ منٹ ہو چکے ہیں بس اتنا ہی کلر ہم لیں گے اب اسی وقت ڈال دیں گے ہم چینی جس پیالی سے آٹھا ناپا تھا اسی پیالی سے ہم چینی ناپ کے لیں گے چینی کو مکس کر دیں گے اور گیز کو ہم نے کمی رکھا ہے آپ چاہے تو شیرہ بھی بنا سکتے ہیں یا چاہے تو اس طرح سے بھی ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا جس پیالی سے آٹھا ناپا تھا اسی پیالی سے ناپ پر ہم پانی ڈالیں گے دو پیالی پانی لیں گے اور گیز کو یہاں پر ہمیں سلوئی رکھنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے لمس ختم ہو جائیں دو سے تین منٹ ہی پکانا ہوگا اس میں جو ہم نے گھی ڈالا ہے وہ اوپر آ جائے بس وہاں تلق ہمیں اسے پکانا ہوگا دو سے تین علاچیاں لے لیں اس کا پورڈر بنا لیں وہ ڈال دیں اسے بھی ڈال کے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے علاچی ڈال کے بھی ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھی اوپر آنا شروع ہو گیا ہے بس یہ دو سے تین منٹ ہی لگتے ہیں اور یہ حلوہ بن کے تیار ہو جاتا ہے صرف ہمیں آٹے کو بھون نیمہ ٹائم لگتا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا ڈاک کلر کا اور بھی کر سکتے ہیں ونہ یہ کلر پرفیکٹ ہے پرفیکٹ آٹے کا حلوہ بن کے ہمارا تیار ہو چکا ہے دیکھیں آٹے کے حلوے کے اندر ڈرائی فروٹ ڈالنا ضروری نہیں ہوتا ہے یہ اس کے بغیر ہی اچھا لگتا ہے مگر اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسندو ڈرائی فروٹ بس میں اس کو گارنش کروں گی بادام کے ساتھ دیکھیں آٹے کا حلوہ کافی ہیلدی ہوتا ہے اس وقت موسم ایسا ہے کہ رات میں خنکی ہو جاتی ہے صبح میں خنکی ہوتی ہے تو آپ یہ حلوہ بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں اور یہ کافی ہیلدی ہوتا ہے آٹے کا حلوہ